السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس پر بھی سواب ملتا ہے نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ان الحمد للہ ونستهینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم آمالكم ويخبر لكم ذنوبكم ومن يدئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لأخشاكم لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ وَلَاكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُسَلِّ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءُ فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی وفاداری اور اطاعت شاری پر قائم رہو اے لوگو اپنے رب کے غزب سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس فالے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتداروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے درتے رہو اور جشی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو اللہ تمہارے آمال کی اصلاح فرما دے گا اور گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سر فراز ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سب میں اس سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں بس جو میری اس سنت سے مو پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں معزز خواتین اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسنون خطبے کی عبارت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے عام طور پر مردوں کے اندر ہی نکاح ہوتا ہے وہیں خطبہ پڑھتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے خواتین کو نہیں پتا چلتا کہ اس موقع پر کیا پڑھا گیا اور اس میں ہمارے لئے کیا ہے کیا تعلیم ہے کیا سکھایا گیا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں کہ جو بے مقصد ہو بے معنی ہو اس میں ہر موقع کی مناسبت سے ہمارے لئے ایک خوبصورت رہنمائی پائی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر ہمارے لئے کیا رہنمائی ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے ان الحمدللہ بے شک تعریف اللہ کے لئے ہے شکر اللہ کے لئے ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ خوشی کا موقع بھی تو اللہ نے دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں جو بھی نعمتیں ہیں ہماری زندگی میں جو بھی خوشیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق سے ہیں اگر وہ نہ چاہے تو ہم خوش نہیں ہو سکتے خوشیاں نہیں مل سکتی اس لئے جب بندہ مومن خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کے درجات میں اضافہ فرماتے ہیں وَنَسْتَعِنُهُ اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں زندگی کا یہ موقع ایک اہم موقع ہے ایک مشکل مرحلہ اور ایک ڈیفیکلڈ ڈیسیئر ہوتا ہے ایسے موقع میں انسان کچھ تواہمات کا تضبزب کا شکار ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اس نکاح کے بعد شادی کے بعد حالات کیسے ہوں تعلقات کیسے ہوں تو اس موقع پر انسان جب اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے تو اس کی فکر اور خوف میں کمی ہو جاتی ہے اور اہلِ ایمان کو تو بیسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کریں اور اس سے مدد مانگا کریں وَنَسْتَغْفِرُهُ اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں گناہوں کی بخشش اس موقع پر شادی کے موقع پر جی ہاں اس لیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشیاں عطا کرتے ہیں اور ہم این خوشی کے موقع پر ہی اس کو ناراض کرتے ہیں ہم شادیوں میں کئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام نہیں آپ دیکھیں کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم روٹے ہوا کو بھی منا لیتے ہیں کئی رشتہ دار عرصے سے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں جب کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو منا کے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن کتنے حیرت کی بات ہے کہ خوشی کے یہ تو ہمیں زیب نہیں دیتا وہ کون سے کام ہیں جو ہم اس موقع پہ کرتے ہیں ہمیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پھر بھی ہم اپنا دل خوش کرنے کو وہ کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ہم میں سے سب مسلمان یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے دن میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مسلمان کہلائے اور نماز نہ پڑے لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر افسوس یہ کہ خوشی کے موقع پر نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی تیاری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی شادی کے وقت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دلہنوں کے لیے تو نماز ایک بہت عجیب بات سمجھی جاتا ہے کہ زیور پہن کے کپڑے پہن کے وہ نماز پڑے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے تو نماز ہی معاف ہے حالانکہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں تو جس شادی کی زندگی کی ابتداء اور آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے اس میں پھر خوشیاں کہاں سے آئیں پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی عزت حرام کی ہے لیکن بعض وقت ہم شادی کے موقع پر کٹھے ہوتے ہیں تو اس موقع پر کسی کی عیبت کر لی کسی کا گلہ کر لیا کسی کو تانہ دے دیا کسی کا مزاک اڑا لیا کسی کے کپڑے یا کسی کے ہیر سٹائل یا کسی کے میک اپ کی اوپر ہنس پڑے اگر وہاں بیٹھ کے نہ بھی ہم کسی کو کچھ کہیں تو بعض وقت آپ نے دیکھو گا لوگ گھر تو پہنچے راستے میں گاڑی میں تبصرے شروع کر دیتے فلان ایسا کپڑا پہناوا تھا فلان کا زیور ایسا تھا وہ تو فلان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں وہ تو ہر دفعہ وہی پہن کیا جاتا ہے اور اس کو تو میک اپ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں پتا ایسی ایسی باتیں ہم کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق سے بہت پیار ہے اس کو بالکل یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مخلوق میں سے ایک بندہ اٹھ کے دوسرے بندے کے بارے میں برے برے لفظ کہے اس کا مزاک اڑائے یا اس کے کپڑوں اور اس کی شکل و صورت کے اوپر کوئی ایسی بات کرے پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری دکھاوا نمود و نمائش بالکل پسند نہیں یعنی اس کو یہ تو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اچھے کپڑے پہنے خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے اللہ کی نعمت کا اظہار کرے قرآن پاک میں فرمایا اما بنعمت رب کا فحدث اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو لیکن اچھے کپڑے پہن کر اگر انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے اپنے آپ میں پھولے نہ سمائے دوسروں کو حقیر سمجھے یا دوسروں کا مزاک اڑائے یا دوسروں کی غربت پر ان کو حقیر سمجھے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ چیز اس کو ناراض کرنے والی ہے اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ہم دکھاوا کریں یعنی اچھا کپڑا پہنے وگر دکھاوے کی نیت سے نہیں کہ ہم دوسروں کو مروب کریں امپریس کریں کہ ہمارے پاس بہت اچھا اور کسی کے پاس نہیں ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں اسراف کیا ہوتا ہے اپنی حد سے بڑھ کے خرچ کرنا اپنے پاس حمد نہیں کرزہ لے کر اور بعض وقت سودھ میں کرزہ لے کر ہم شادیوں کے اخراجات کیلئے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور ساری ساری زندگی اس ماں باپ کی بچاروں کی گزرتی ہے اس کرزے کو اتارنے میں یہ سب ہم پہ کس نے پابندی آئیت کی اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں کیا ہوتا تھا حضرت جابر بن عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کچھ رنگ بھی ان کے اوپر پڑا ہوا ہے تو آپ مسکر آکے پوچھتے ہیں جابر کیا تم نے شادی کر لی تو حضرت جابر کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلا عورت سے شادی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اولم ولو بشاتن پھر تم ولیمہ بھی ضرور کرو خائق بکری ہی کیوں نہ زبا کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر نے شادی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تکلیف نہیں دی کہ وہ اس میں شریک ہو کر ضرور شامل ہو یا وہ اپنا وقت ضائع کر رہے یا اس قسم کا کوئی دکھاوا نہیں کی یا کوئی بہت لوگوں کی بھیڑ جمع نہیں کی ٹھیک ہے قریبی رشتہ دار تو جمع ہو لیکن بے وجہ میں بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر لینا بہت سے لوگوں کا وقت ضائع کرنا اور پھر اتنا سلسلہ بڑھا دینا اتنے کھانوں کا انتظام کرنا کہ انسان اپنی استطاعت سے باہر نکل جائے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں پھر اسی طرح بعض وقت ہم جھوٹی نمائش اس طرح کرتے ہیں کہ کسی سے مانگتا ان کے زیور پہنا کپڑے پہنے دکھاوے کا سارا کام کیا تو یہ جو فضول خرچی ہے اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں قرآن پاک میں آتا ہے ان المبدورین کانو اخوان الشیعبین کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں کیا ہے ٹھیک ہے ہم اپنا لباس پہنے مگر اتنی ہی حیثیت کا جتنا ہم خرید سکتے ہوں یا پہن سکتے ہوں محض دوسروں میں بڑا نظر آنے کے لیے اپنے شوہر کو تنگ کرنا اور پھر اس سے ایسے مطالبے کرنا کہ نہیں فلان کے پاس اتنے کپڑے ہیں تو میرے پاس اتنے ضرور ہونے چاہیے اس بات پہ شوہر سے موڈ آف کر لینا گھر میں بدوزگی پیدا کر لینا اپنے تعلقات کو خراب کرنا شوہر کو مجبور کرنا کہ وہ رشوت کے پیسے لائے حرام کمائی کرے جہاں سے مرضی پورا کرے اور اخراجات بڑھاتے چلے جانا یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پھر آپ دیکھئے کہ ہم لباس پہنتے ہیں تو بعض اوقات لباس پہن کے بھی ننگے رہتے ہیں جبکہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوگی کہ جو جو نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی آپ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا یعنی آپ کے زمانے میں عورتیں ایسے لباس نہیں پہنتی تھی مسلمان عورتیں فرمایا میرے بعد میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی اور وہ کیسی ہوں گی نساؤن کاسیاتن آریاتن وہ عورتیں جو کپڑے بھی پہنے ہوگی اس کے باوجود ننگی ہو رہی ہوگی رؤوسہنہ کا اسنمت البخت ان کے سر اونٹنی کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے یعنی ان کے ہیر سٹائل ایسے ہوں گے کہ سر بہت اونچا نظر آ رہا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لباس کو پسند نہیں کیا کہ جس میں عورت لباس پہن کے ننگی رہے آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین بساوقات جالی کے ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں پورے پورے بازو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر چلے عورتوں کے بیچ میں تو کسی حد تک کوئی گنجائش یا رخصت نکلتی ہے بعض اوقات مہرم نامہرم رشتدار مرد حضرات دیکھتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات انہی کپڑوں میں ہم گلی بازار میں نکل جاتے ہیں بعض اوقات اور جوان لڑکے آ جاتے ہیں مکس گیدرنگ ہوتی ہیں اور عورتیں اسی طرح کے لباس میں ننگی نظر آ رہی ہوتی ہیں اس سے شیطان تو خوش ہو سکتا ہے اللہ تعالی خوش نہیں ہوتے اس پیاری ہستی کی ناراضگی میں اس کی ناراضگی میں پھر ہماری خوشی کیا اس نے تو ہمیں خوشی دی اور ہم خوشی کے موقع پر ہی اس کو ناراض کر رہے ہیں اپنے لباس سے اپنے طریقوں سے اپنی اور چیزوں سے تو ہمیں اس موقع پر اس طرح کے طرز عمل اور ایسے روئیے سے بچنے کی ضرورت ہے تو وَنَسْتَغْفِرُهُ ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں بعض اوقات بندہ مومن کا رزق گناہ کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے بعض اوقات کچھ قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے پھر ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت رواج ہو گیا ہے کہ شادی کے دن دلہن کی مووی ضرور بناتے ہیں اب دیکھیں کہ عورت کا تو سارا اس کی جو زیب و زینت اور خمصورتی ہے وہ اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے شوہر کی باری تو سب کے بعد میں آتی ہے مووی والے کی باری پہلے آ جاتی ہے وہ سب غسن دیکھ لیتا ہے اور ہر ہر اینگل سے دیکھتا ہے کلوز اپ لیتا ہے اور ایک ایک چیز کو غور غور سے دیکھتا ہے جب مووی بنتی ہے ایسی تھوڑی اور پھر وہ مووی سارے خاندان کے اور باہر کے رشتہ دار بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اور اس کا عورت کا وہ حسن جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّا اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے تو وہ ہماری زینت جو ہے وہ غیر محرم دیکھتے رہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ کوئی اور دیکھے ایک مسلمان عورت کی زیب و زینت تو یہ ہم ناقرمانی کے کام شادیوں کے موقع پر بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں اور یہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم کو زیب نہیں دیتے اس لیے ان چیزوں پر ہمیں توبہ کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور پسند کے کاموں کی طرف رجوع کرنا چاہئے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے یہ نفس کا شر کیا چیز ہوتی ہے اور شادی کے موقع پر یہ شر کیسے نقصان دیتا ہے یہ ہوتا ہے وہی شر جو ابلیس کو لاحق ہوا تھا اس نے کہا تھا انا خیر ہم منہو میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں جب ایک شوہر یا ایک بیوی کے نفس میں ایسی بات آتی ہے مثلا بیوی کہتی ہے میں شوہر سے زیادہ پڑی لکھی ہوں میں زیادہ مالدار ہوں میں زیادہ خوبصورت ہوں میرے خاندان جو ہے وہ بہت اونچا ہے تو ایسی لڑکی کبھی بھی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی اور جو لڑکی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی پھر اس کو خوشی نہیں نصیب ہوتی کیونکہ عزت تو دینے سے ملتی ہے چھیننے سے تو نہیں ملتی اپنی بڑائیاں جتانے سے تو عزت نہیں ملتی اپنے آپ کو بڑا ذہا ثابت کرنے سے تو عزت نہیں ملتی مثلا اگر ہم سارا دن بیٹھ کے اپنے مومیاں مٹھو بنے اور اپنے شوہر کو اپنے خاندان کے قصے کہانیاں سنائیں ہم کہاں کہاں سے بڑے ہیں اور میرے اندر کیا کیا بڑائیاں ہیں یہ چیز شوہر کو نہیں امپریس کرتی یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنا روپ قائم کریں گے اپنا ہاتھ بڑا رکھیں گے تو پھر دوسرا ہمارے دباؤ میں آ جائے گا اس سے وقتی طور پر تو شاید کوئی مروب ہو جائے لیکن سچی عزت اور محبت ایسے شخص کو نہیں ملا کرتی سچی عزت اور محبت تو قربانی سے ملتی ہے دوسرے کو عزت دینے سے ملتی ہے دوسرے کے قصور معاف کرنے سے ملتی ہے مٹ کے رہنے سے ملتی ہے آپ دیکھئے کہ ایک پھول اور پھل کہاں سے نکلتے ہیں جب ان کے بیج مٹی میں ملتے ہیں جب یہ رنگین پھول سامنے آتے ہیں خوبصورتی آتی ہے اگر یہ پودے مٹی کے اندر نہ جائیں اگر بیج مٹی میں گم نہ ہو توازوں نے اختیار کرے تو یہ رنگین پھول آپ نہیں دیکھ سکتے اسی طرح جو عورت اپنے سسرال میں توازوں نے اختیار کرتی جو اپنے شوہر کے سامنے آجزی اختیار نہیں کرتی اور اس کی خدمت نہیں کرتی یا اس کی عزت نہیں کرتی پھر اس کی زندگی میں بھی پھول پھل نہیں آتے اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس موقع پر انسان شادی کے بعد زندگی کا آغاز کرتے ہوئے کیا کہے نعوذ باللہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں یا اللہ تو ہماری حفاظت کرنا کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچیں ومن صحیح آتے آمالنا اور ہمارے آمال کی برائیوں سے یا اللہ تو ہم کو بچا لے آمال کی برائیاں کیا ہوتی ہیں آمال کی برائی کوئی بھی غلط کام کوئی بھی گناہ کا کام کوئی بھی زیادتی کا کام اس کا نتیجہ اچھا تو نہیں ہو سکتا مثلا اگر میں یہ گلاس پھینکو تو یہ گلاس ٹوٹے گا نا اور اس کا کانچ ہو سکتا ہے میری اوپر اچھل کر آ پڑے تو ایسے ہی غصے کے حالت میں یا ہم زیادتی کرتے ہوئے بسا حقات ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہیں اور بسا حقات اس کا نقصان خود ہماری اپنی ذات کو پہنچتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو پھر اچھائی کی توقع تو نہیں رکھ سکتے تو یا اللہ ہم انسان ہیں بھولنے والے ہیں کمزور ہیں اگر ہم سے کسی کے حق میں بھی کوئی زیادتی ہو جائے تو تو ہم کو معاف کر دے اور اس کے برے شر سے ہم کو تو محفوظ رکھے تاکہ ہم انسانوں کے اندر خوشگوار زندگی بسر کر سکیں پھر اسی طرح جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا اور اللہ تعالیٰ کب ہدایت دیتے ہیں جب کوئی بندہ خود سیدھا رہنا چاہے جو بندہ سیدھا رہنا چاہے جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہے اچھے کام کی بس نیت کر لے رستہ دکھانا اس کو پھر اللہ کا کام ہوتا ہے اور جو حجتیں کرے بہانیں کرے ادھر ادھر کھسکے کہ بس کوئی طریقہ ہو کہ ٹل جائے مجھ سے یہ سب کچھ تو ایسے شخص کو پھر وہ راستہ نہیں ملا کرتا اللہ کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُنِيبُ وہ راہ دکھائے گا اس کو اپنی طرف جو رجوع کرے گا جو پلٹے گا جو اس سے راستہ مانگے گا تو یہ زندگی میں ہدایت کیسے شادی کے موقع پر ہدایت کونسی کہ ہم اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں ہماری زندگی میں کیسے خوشی آئے کیسے سکون آئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شادی کا مقصد قرآن پاک میں کیا بتایا گیا یہ شادی کیوں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو من آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انخلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنو الیہا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے یعنی انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا جانوروں کا میچ نہیں رکھا ساتھ کیوں بنایا لتسکنو الیہا تاکہ تم اس سے سکون پاؤ تو شادی کا مقصد تو سکون حاصل کرنا ہے کشیاں پانا ہے ایک انسان کو دوسرے کے لئے مددگار بننا ہے زندگی کے اس کٹھن راستے میں مشکل سفر میں دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے تاکہ وہ ایک اچھا خاندان وجود میں لائیں بچوں کی اچھی تربیت کریں زندگی کے بہت سی ضروریات کو آسن طریقے سے پورا کر سکیں لیکن جس گھر میں سکون نہیں ہوتا وہاں بچے بھی متاثر ہوتے ہیں وہاں دوسرے خاندان والے بھی متاثر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ شہر اور بیوی کی لڑائی کا نقصان صرف دو کو ہوتا ہے ہر دو کو تو ہوتا ہی ہے ہر دو خاندان کو بھی ہوتا ہے اور ان کے آل اولاد کو بھی ہوتا ہے ایک گھر خدا نہ خاصتہ جب ٹوٹتا ہے تو اس میں پھر نسلیں متاثر ہو جاتی ہیں اس لیے ان دونوں کا باہم اچھا تعلق دونوں کے لیے بھی خوشی اور سکون کا باعث ہے اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی اور آگے نسلوں کے لیے بھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائیٹیریا یا ایک میار کیا مقرر کیا کہ جب تم شادی کرو تو دیندار عورت سے کرو آپ نے فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات میں شادی کی جاتی ہے اس کے مال اس کے حسب نصب اس کے حسن اور اس کے دین کی وجہ سے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو تم دین والی کو اختیار کرو جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی پھر اس سے تمہیں زندگی کا سکون اور سکھ نصیب ہوگا کیونکہ وہ اللہ سے گرتے ہوئے معاملہ کرے گی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کلمہ شہادت کے بعد تین آیات آئی ہیں جن میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے یعنی اللہ سے درنے کا حکم ہے کہ لوگوں خدا کا خوف کرو کیونکہ انسانوں کے حقوق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتے جب تک انسان انسانوں سے اللہ سے در کے معاملہ نہ کرے اور اللہ سے درنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ جانے کہ میں کچھ بھی زیادتی کسی کے ساتھ کروں گا میرا رم مجھ کو دیکھ رہا ہوگا آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب تعلقات میں خرابی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے بعض وقت جھوٹ بولا جاتا ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جاتی ہے شوہر بیوی پہ بیوی شوہر پہ الزام لگاتی ہے پھر اسی طرح دونوں خاندانوں میں اور جھگڑے اور جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں اس ساری بدمزگی میں دراصل بنیادی بجا کیا ہوتی کہ خدا کا خوف نہیں ہوتا جس دل میں اللہ کا ڈروں کو دوسرے کو معاف بھی کر لیتا ہے دوسرے کا عذر بھی قبول کر لیتا ہے دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اپنے ساتھ کرتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں اور لڑائی جھگڑے کیوں زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ہم اپنی بیٹی کے لیے تو کچھ اور سوچتے ہیں بہو کے لیے دوسری نظر رکھتے ہیں اگر ہم اپنی بہو کے لیے بھی وہی نظر رکھیں جو بیٹی کے لیے مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر بیٹی مثلاً صبح سوئی رہے نماز کے بعد یا صویر کے وقت تو ہم کہتے ہیں ہائے بیچاری تھکیوی ہے راکھ دیر سے سوئی ہے طبیعت خراب ہے ابھی بچی ہے چلو کوئی بات نہیں اٹھ جائے گی لیکن اگر بہو دیر سے اٹھیں تو ہم سب کا ماتہ کنک جاتا ہے کہ اس کو تو کوئی سلیکہ ہی نہیں اور اس کو تو کوئی عدد تمیز ہی نہیں اس کو تو کوئی خدمت کا پتہ ہی نہیں اور یہ تو سارا دن سوئی ہی رہتی ہے اور اس کو تو آرامی سوجہ رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تعلقات اچھے نہیں رہتے پھر اسی طرح ایک بہو کے لیے اپنی ماں کے لیے ہمارا دل بہت نرم ہوتا ہے اس کی تو ہم ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں اس کی تو بچپن میں ہم مار بھی کھا لیتے ہیں سب کچھ اس کے باوجود ہماری ماں ہیں وہ زیادتی بھی کرے تو ماں ہیں سانس بچاری اگر ٹیڑی آنکھ سے بھی دیکھے تو وہ سانس ہے اس کا دیکھنا تو بہت ہی برا لگتا ہے اس کی ڈانٹ کھانا تو بہت برا لگتا ہے اور اس کا ناراض ہونا تو ہمیں بہت پریشان کرتا ہے تو اگر اس کو بھی ماں سمجھ لیں اور اگر یہ سوچے کہ اپنی ماں بھی تو ڈانٹ دی ہے کیا ہوا اگر شوہر کی ماں نے کچھ ڈانٹ دیا تو ایسے میں انسان کے بہت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے چاہے جو اپنے خاندان کے لیے انسان کی محبت ہے وہی خیرخواہی اور محبت دوسرے خاندان کے لیے بھی ہو اس لیے عموماً ہم اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید شادی کی خوشیوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارے پاس زیور بہت ہو یا کپڑے بہت اچھے ہو یا گھر بہت اچھا ہو یا شوہر کی ملازمت بہت اچھی ہو یا بزنس بہت عالی ہو تو پھر تو ہمارے گھر میں خوشییں خوشیاں ہوں گی جبکہ یہ ایک غلط فہمی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سونے کے زیورات سے لدے ہوئے لوگ دل کی خوشیوں سے خالی ہوتے ہیں ان کے اندر سکون نہیں ہوتا عالی شان بنگلوں میں رہنے والے بھی بساوقات سو نہیں سکتے ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلز چاہیے ہوتی ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں مال و دولت سے نہیں ملا کرتی بڑے گھروں سے نہیں ملا کرتی اچھے زیور اور کپڑے سے نہیں ملتی خوشی کے لیے دل کا سکون ضروری ہے اور وہی دل سکون پاتا ہے جس میں خدا کا خوف ہوتا ہے جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کیسے ڈرو حق کا تو کہاتی ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں آئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے انسان جس حال میں مرتا ہے اسی میں اٹھے گا اور اسی سے اس کا معاملہ پھر ہوگا اس طرح کی دعا کرنی چاہیے یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو اس حال میں موت آئے کہ ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کا کام کر رہے ہو اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اس زندگی کے ہر معاملے میں اس کا خیال رکھتا ہے اگر ہم ہر معاملے میں خیال نہیں رکھیں اور کہیں اللہ کی مرضی کے کام کہیں اپنی مرضی کے کام کہیں دنیا کی مرضی کے کام تو کیا خبر پھر اللہ کی مرضی میں موت آئے یا دنیا کی مرضی میں آئے جب جانا اس کے پاس ہے واپس تو پھر ہمیں زندگی کے قدم قدم پر ہمیں سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی ہوگی کہ نافرمانی میں موت ہرگز نہ آئے کیونکہ تقوی کا مطلب ہی کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے سفر کو اس طرح گزارے کہ ہر طرف سے دامن سمیٹ لے حضرت عبی ابن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تقوی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بھی کانٹو والے جنگل میں چلے پہ رہے ہو انہوں نے کہا ہاں کہ پوچھا کیسے چلے کہ دامن سمیٹ کے سنبھال کے کہ کہیں کہ کانٹا نہ اُلج جائے اور دامن نہ پھاڑ دے بالکل دنیا میں اسی طرح ہر طرف کانٹے ہیں آزمائشیں ہیں ترہ ترہ کی مشکلات ہیں اس میں انسان اتنا سنبھل سنبھل کے چلے سنبھل کر بولے سنبھل کر کام کرے کہ کہیں کسی چیز میں اُلج کر اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھے کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان بساوقات بے دھیانی میں اپنی زبان سے ایسے جملے بول جاتا ہے ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ جہنم میں جا گرتا ہے اور پھر اسی لئے یہاں پر یہ آیت فرمائی کولو کولن صدیدہ درست جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو عام طور پر گھروں میں جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں جب ہم بے احتیاطی سے بولتے ہیں جب ہم سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے رہتے ہیں جب ہم بدگمانی سے کام لے کر اپنے آپ کو ناروا باتوں میں الجھا لیتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالی نے شہر اور بی بی کا رشتہ جو ہے وہ کیسا رکھا ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو تم ان کو ڈھانکو وہ تمہیں ڈھانکیں وہ تمہیں حسن بخشیں تم ان کو حسن بخشو وہ تمہارے لئے آرام کا ذریعہ ہوں سکون کا ذریعہ بنو وہ تمہاری زینت تم ان کی زینت تم ان کے عیب پر پردہ ڈالو وہ تمہارے عیب پر پردہ ڈالے لیکن افسوس یہ کہ آج گھروں میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے عیب کھولتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی سطر توڑتے اور پھاڑتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عیب لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں آپ دیکھیں کہ شوہر کی کتنی عزت کی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاسْسَالِحَاتُ قَانِتَاتُن حَافِزَاتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِزَ اللَّهُ نیک عورتیں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور غائبانوں طور پر وہ شوہر کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں یعنی ایک عورت اور مرد دونوں کے لیے بیسے تو لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب عوام میں بیٹھ کے نہ بولا کریں لیکن ہمارا کتنے افسوس سے کہنا پڑتا کہ آپ اس کے جگڑوں کو باہر جا کے ڈسکس کرتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے رہتے ہیں چلے کسی ایک کو تو بتایا آپ نے دل کا غم ہلکا کیا کوئی مشورہ لیا لیکن ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر یہ برائیاں کرنا میری شوہر نے یہ کیا میری ساس نے یہ کیا فلانا ایسا فلانا ایسا اور اس کا ہوتا گیا نتیجہ جب ایک ہی غلط بات کو ہم بار 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 دوراتے ہیں وہ ہمارے دل میں زخم تازہ 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 رہتا ہے اور پھر ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے غم کا علاج کیا غم بھلاو غم کا علاج یہ نہیں کہ غم کے تذکرے ہر ایک سے کرو بیٹھ کے اور پھر ہمارے ہاں کہاں اتنے سنسیر لوگ کہ وہ ہمیں اچھا مشورہ دیں جو ہمیں پسند نہ آئے تو پھر بھی وہ ہمیں دیں مشورہ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور اچھا کوئی دے تو ہم سننا کہاں چاہتے ہیں قبول کہاں کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے مسلمان عورت کی اللہ تعالی نے ذمہ داری رکھی کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہیں اور گھر سے ایسی صورت میں نکلے جب نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے شوہر کی فرما بردار رہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پھر اسی طرح شوہروں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سنوک کریں یہاں تک فرمایا فَإِنْ كَرِتُمُوْهُنَّا اگر تم ان کو ناپسند بھی کرو فَأَسَانْ تَقْرَهُ شَيْئًا تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا اور اللہ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے یعنی یہ زندگی اس میں خوشیاں بھی ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں انسان جب تکلیف آئے تو خوشی کا زمانہ یاد کر لے شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف دے بات سننے کو ملے تو اس کی طرف سے کسی اچھی بات کو یاد کر لے کیونکہ ادفع بلدی ہی احسن اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو زیادہ اچھا ہو اگر گھر میں کوئی تکلیف اور غمی ایسا دکھ آ جائے کہ جس میں کسی چیز سے محرومی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو ان نعمتوں کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے شادی کے بعد انسان کو دی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شوہروں کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے بچے دیتا ہے پھر وہ اگر چھوٹی سی بات پر شوہر سے ناراض ہو اٹھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی یعنی ساری نیکیوں پر پانی پھر دیتی ہے ناشکرہ پن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا انسانوں کے ساتھ تو ہم غیروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر تینکیو بولتے ہیں شوہر کو کبھی نہیں بولا اور اسی طرح شوہر بی بی کو کبھی نہیں شکریہ کہتا ہے تو یہ چیز جو ہے زبان سے کبھی انسان دوسرے کی تعریف کر دے محبت کا اظہار کر دے تو یہ زندگی میں بہت سی خوشیاں پیدا کر دیتا ہے لیکن عموماً ہم اس معاملے میں بہت بخیل واقع ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ شوہر کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بی بی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایواللذین آمنو اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ وَدُوَّلَّكُمْ اے ایمان والو تمہارے بعض بیگیاں اور بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر تم معاف کر دوگے درگزر کروگے بخش دوگے تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے اور کامیاب انسان وہ ہے جو دل کی تنگی سے بچا لیا جائے ہم کسی کے ساتھ کیوں نہیں مسکرہ کے پیش آتے سلام میں پہل کیوں نہیں کرتے کسی کو گلے سے کیوں نہیں لگاتے کیونکہ ہمارے دل چھوٹے ہیں دل تنگ ہیں ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اگنور کر دیں کس لیے دوسرے کو معاف کر دیں کہ ہم اپنے لیے بھی تو یہی چاہتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر دیں تو اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے دوسروں کے لیے دل بڑا کریں گے تکلیف دے نقصان دے چیزوں کو مٹا دیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سی خوشیاں آئیں گی اور یقیناً خوشیاں اسی وقت آتی ہیں جب انسان اللہ کے لیے معاف کر دے جب اللہ سے عجر پانے کے لیے دوسرے کی دکھ تکلیف کو بھول جائے اور اگر انسان دوسرے کی تکلیف دے بات کو پکڑ لے اور اس کے ساتھ جرہ کرے اور بحث کرے اور اس کو بھولائے نہیں تو زندگی میں کبھی خوشی نہیں آسکتا اور ایک اور بات اس موقع کی مناسبت سے ہی کہنا چاہوں گی کوئی گھر ایسا نہیں جہاں شوہر بیوی میں تقرار نہ ہو کوئی گھر ایسا نہیں جہاں آپس میں اختلاف رائے نہ ہو کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں مزاج کا فرق نہ ہو پسند نہ پسند کا فرق نہ ہو سب سے بڑا فرق تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا ایک کو مرد بنایا اور ایک کو عورت بنایا وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں تو ایسے موقع پر صبر و تحمل کی ضرورت ہے ایسے موقع پر سیکریفائس کرنے کی ضرورت کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی خود تکلیف اٹھا لی دل نہ بھی چاہے دوسرے کی خوشی میں شریک ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کسی وقت دوسرا آپ کو خوش کر دے گا تو یہ تو دونوں کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک قربانی کر جائے کبھی دوسرا کبھی ایک ماف کر جائے کبھی دوسرا اور کبھی پچھلی بھولی بسری باتوں کو یاد کر کر کے ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے چاہیں بہت سے تعلقات کی خرابی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ شہر اور بیوی ڈے ون سے شروع کرتے ہیں بارات میں یہ ہوا تھا ولیبے میں یہ ہوا تھا گھر لائے تھے تو یہ ہوا تھا تمہارے گھر گہتے تو یہ ہوا تھا مجھے اچھی جگہ بٹھایا نہیں تھا میری عزت نہیں کی تھی وغیرہ وغیرہ شروع دن سے لسٹ بنا کے رکھتے ہیں ہم ساری زیادتیوں کی دس بیس سال شادی کے بعد بھی ہم وہیں سے شروع ہوتے ہیں پہلے دن سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کبھی بھی حالات اچھے نہیں ہوتے اور وہی کچوکے لگا لگا کے زخموں کو پھر کریتے ہیں تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھرانے کو خوشحال بنانے کے لیے عزت دیں تو انشاءاللہ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے تو پلٹ کر آپ کو بھی اچھا ہی ملے گی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ ان بچیوں کی شادی کو کامیاب بنا دے ان دونوں کے لیے آپس میں ان کے شوہروں کے لیے اور ان کے لیے آنکھوں کی تھنڈک ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دے دونوں گھرانوں میں خوشیاں پیدا کر دے ہر طرح کے دکھ تکلیف پریشانی سے بچا لینا ان کو نیکی پر قائم رکھنا یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں اللہ پاک ان سب کو پورا فرما دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا رب العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ سب کے گھرانوں پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا انہیں ہمارے لیے خوشیوں اور سکون کا ذریعہ بنا یا اللہ تو ہم سب پر رب کی رحمت نازل فرما ہم سب سے راضی ہو جا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہ آمین میں خاص طور پر ان سب بچوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو اتنے اچھے بچے بن کر اتنے دیر چک بیٹھے رہے ہیں اور اتنے باتیں سنی اللہ کرے کہ آپ سب بہت خوش رہے آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علی